کینگ عبداللہ یونیورسٹی فرنیچر کی خریداری بچھلی کی فراہمی کے لیے ٹرانسفارمر کی خریداری اور لینڈ لیولنگ میں کروڑوں روپے کے گھپلے اور کمیشن خوری کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر کے فائل کو دوبارہ بند کر دیا گیا ذمہ دار اداروں نے چوب ساد لی کینگ عبداللہ یونیورسٹی چھتر گلاس فرنیچر کی خریداری بچھلی کی فراہمی میں وائی سرائے کے فرانڈ مین کامران نامی کے ذریعے بڑے پیمانے پر کرپشن سردار زفر شکت اور نزاکتنامی یونیورسٹی ملازمین سمیت فاروق قریشی نامی اکاؤنٹ اور سابق ٹرانسپورٹ حفیصر جامعہ مراج اباسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد باری تنخواہ اور مراد پر بڑھتی کر کے ان کی کرپشن کے تجربات سے برپور استفادہ حاصل کیا جانے لگا ذمہ دار ادار مکمل خاموش ذریعہ نے بتایا کہ ٹیکٹر کیومور ایاز عارف سمیت ساتھ کے ٹولے نے یونیورسٹی کو تباہ کر دیا ہے پی ڈی آیاز کامران شکور صدا زفر اور نزاکتنامی نے ایچ ای سی سے ملنے والی دو عرب روپے کی گرانٹ جس میں لیولنگ بجلی کی فرامی کے لیے ٹرانسفارمر لینڈ لیولنگ شامل تھی ذریعہ کے مطابق اس میں اور یونیورسٹی میں فرنیچر کی خریداری جس کے لیے علاق رقم دستیاب تھی ویس چانسل سے ملی بغت کر کے عرب روپے کے خراجات کر کے غیر میالی اور ناکس فرنیچر ایک فرم کے ساتھ کنٹرکٹ کر کے کروڑا روپے کمیشن حاصل کیا جبکہ بجلی کے تنصیب فرامی کی خریداری اور لینڈ لیولنگ باؤنڈ روال کی تعمیر میں بھی فائلوں کا پیٹ بھر کر کروڑا روپے کا کمیشن وصول کیا گیا ڈاکٹر قیوم، ایاز عارف، کمران، شکور، صدا زفر، نزاکتنامی یونیورسٹی کے افسران اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اپنے کرپشن تجربات کی وجہ سے باری مرات اور معافظہ پر خدمات کے لیے حاصل کیے گئے ٹرانسپورٹ آفیسر مراج عباسی، اکاؤنٹنٹ فاروق قریشی کی عملی تعمیراتی اور مالیاتی نظام کے لیے وائس چانسلر وائس رائے جامعہ کشمی ڈاکٹر قلیم عباسی کی مکمل تائید و حمایت سے مال بنا و حکومت قائم ہے جو وائس چانسلر کی بھی برپور خدمت کے ساتھ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کے ساتھ عزیز و قارب کو بھی نواز رہے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی دیوالیا کرنے میں اپنا قرار ادا کر چکے ہیں جرائے کے مطابق ناکس پنیچر کی خیرداری اور کمیشن کے خیرداری کے لیے کمیشن تشکیل دے کر تقیقات شروع کی گئی مگر بعد ذا وائس چانسلر نے اس تقیقات اور فعل کو بند کرا دیا